سلیہ اللہ حبیبین سلیہ اللہ محمدین سلیہ اللہ شفیعین سلیہ اللہ محمدین اسلام علیکم ویلکم سائم آس کونر سب لوگ کیسے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج آپ کو گاڑی بدلی بدلی نظر آ رہی ہوگی تو گاڑی واقعی بدلی ہوئی ہے اگر میں اپنی گاڑی کے علاوہ بہت زیادہ موسٹی کسی گاڑی میں ہوگی تو وہ سنہ کی گاڑی ہوگی جس میں میں کہیں نکیں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں سپیشلی شہر میں تو سنہ جاری تھی بزار تو اس کا مجھے میسیج آیا ہے کہ میں بزار جاری تو میں نے کوئی اوریئر سینٹر جانا تو نہیں میں نے کہا ہاں میں نے جانا ہے میں نے کچھ چیزوں کا ویڈ کروانا تھا کیونکہ کسٹمر کو آپ نے جب آٹ اوف کنٹری بھیجنا ہوتا آپ سب کو پتا ہے کہ اس کے ڈسپیچ کے ذرے پیسے ایکسٹرا ہوتے ہیں کنٹری میں اتنے نہیں ہوتے پھر آپ نے جب آپ نے آرڈر لینا ہوتے تو آپ کو کسٹمر کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ فلاں ملک میں ہو تو فلاں فلاں کے ریٹس اتنے ہیں اور اتنے نہیں ہیں تو کہا لے گی میں نے بھی جانا ہے تو میں تمہیں لے لوں میں ان کا مجھے بھی لے لوں بچے بار حال اپنے دوسری گاڑی میں چلے گئے اور واپسی پہ اسلام انگل سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے واپسی پہ لے لینا ہے کیونکہ سنہ کا جو بزار کا کام تھا کر کے اس نے گھر چلے جانا تھا تو پہلے ہم سب سے پہلے کوری سینٹر گئے وہاں میں نے جو ویٹ پتا کرنا تھا وہ پتا کیا اس کے بعد ہم بزار چلے گئے بزار میں کوئی جو سمان میں نے خریدنا تھا میں نے لیا سنہ نے لیا اس کے بعد میں نے کہا تو مجھے بھی چھوڑ دو ذرا پولر میں کیونکہ پولر میرا بہت دنوں سے مس ہوا ہوا تھا اس کی ذریعہ تھی شفٹی میں پندرہ بیس دنوں میں یہ بہت زیادہ مصروفیت رہی اس کے علاوہ جب آپ نے پرانے گھر سے آنا ہوتا شفٹی کے لیے سمان باننا پڑتا ہے اور سپیشلی اگر میں ایسی مدر ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت کنسرن ہو ان کے دن رات ان کے لیے ایکٹیویٹیز میں پورا پارٹیسپیٹ کرے بہت کنسرن ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہ ماں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی ہے تو اب بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ اور یہ ہے کہ ان کی اگر چھوڑا سا نیچے والا لیول اوپر ہو گیا تو اوپر یہ ہے کہ اب ان کے اور ضروریات زندگی ہوتی ہیں جو دیکھنی پڑتی ہے سپیشلی بیٹی بڑی اس کے ساتھ ساتھ جانا آنا پڑتا ہے مجھے بڑا بیٹا اس کی اور مطلب کے سمجھلے رپائرمنٹس ہوتی ہیں لائب کی چھوٹے کے لگ گئے تو بس اس سب میں مجھے لگتا ہے سب سے پہلے جو نگلیکٹ ہوتا ہے عورت اپنے آپ کو کر دیتی ہے تو میرے بار بی ڈائی ہونے والے ہوئے تھے بہت ٹائم ہو گیا تھا اب اس دفعہ میرا دل تھا میں سنگل شیٹ کرلوں سے پہلے میں سٹریکس کروائے تھے تو مجھے یہ کچھ عرصے بعد میں خود ہی بور ہونا شروع جاتی ہوں کہ ہمیں سنگل شیٹ کروائے ہوں یا ہمیں سٹریکس کروائے ہوں سٹریکس مجھے بہت ذاتی طور پر پسند ہے لیکن ایک ٹائم کے بعد آپ سٹریکس سے بھی بور ہو جاتے ہو خیر عید ملاد نبی کی آمد آمد تھی اور پورا بزار میں تھے کہ یہ سٹارز لگے ہوئے تھے میرے خیال میں سٹارز سے زندگی تھوڑی سی اب ہمیں آگے کر لینی چاہیے ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے جو حضور پاک کی سنت تھی اور ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے بے شک آپ ایونٹس کو آپ منائیں شاید ایونٹس کہہ لیں کہ اس طرح آپ لوگوں کے یاداش میں بھی چیزیں رہتی ہیں لیکن صرف زندگی کو ہم ایونٹس تک محدود نہ رکھیں ہمیں ان لوگوں کے زندگیوں کو مشلرہ بنانا چاہیے اور وہ ہی کرنا چاہیے جو کہ وہ ہمارے لئے زندگی میں ہمارے لئے سمجھیں کہ کتاب کی مانت ہمارے لئے چیزیں چھوڑ گئے جس کو ہم نے پڑھنا ہے لیکن ہم بتانی لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو بجائز کے ایڈاپٹ کرنے کے ہم لوگ وقت کے ساتھ انکبولتے جا رہے ہیں حالا ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ چیزیں بھولنی نہیں چاہیے مسلمان پہچانا ہی اپنے اقتدار سے جاتا ہے اور وہ جو آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم فالو کریں گے اس سے پہچانا جاتا ہے تو بارہ ان چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ ہم ایونٹس کے ساتھ اب ہمارے زندگی میں چینج بھی آنا چاہیے وہ کام کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے اور جو ہمارے سنت کے طور پر ہمارے لئے وہ چھوڑ کے گئے تو بس ایسی تھا کہ میں پولٹ سے فاروقی اسلام انکل نے مجھے لے لیا اور میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی کلیپس بناتی ہوں سپیشلی جو بہت مزیدار کلیپس سے وہ یہ تھے کہ جو ڈی ایچ کو جھنکا انہوں نے بہت سجایا ہوا تھا اور سجاوٹ کے ساتھ ساتھ ہسپٹل کے اندر میں تو حیران رہے گی اتنا رش اتنا رش مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ رش کیوں تھا اتنا زیادہ رش اس لئے زیادہ تھا کہ پتہ نہیں لوگ شاہد اس کو سیلیبریٹ کرے تو بات تو وہی ہے کہ یہ کوئی آف صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا ہوئے تھے اسی دن ان کا بسال بھی ہوا تھا تو چیزوں کو مجھے لگتا ہے لیمٹس میں لے کے کرنا چاہیے رش ہسپٹل کے اندر میں اتنا رش تھا اتنے لوگ تھے جو بچوں اور فیملیز کو لے کے آئے ہوئے تھے اور باز میرے لئے تو بہت حیرانگی کی چیزیں تھی کیونکہ جنگ ایک چھوٹا شاہ رہا ہے شادی کے بعد میں نے بہت چیزیں یہاں آکے دیکھی ہیں اور شاد سے پہلے ہم جن علاقے میں رہتے تھے تو وہاں یہ ایونٹس یا اس طرح کی سیلیبریشنس نہیں ہوتی تھی تو جی سمینہ کی چھوٹی تھی بار ربیلول کا اس نے مجھے کہا تھا باز جی ربال ربیلول کو میں نہیں آؤں گی کیونکہ میں نے ملاد پہ گاؤں جانا ہے تو لہٰذا آپ کام مینیج کر لیجئے گا تو بس پھر میں اس دن اگر گیار ربیلول کو میں نے کام مینیج کرنی شروع کر دی جو بھی ہو گھر کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو یہ سارا میں نے آپ سب کے لیے بنایا ہے کہ ہمارا شہر اتنا سجاوہ تھا تو عمومہ مجھے پتا ہے حجوشتی شہر میں رہ رہا ہواں بہت زیادہ سجاوہت ہوگی تو بس اسلام اگل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بچے سارے گھر تھے بس میں نے ہلکی پلکی سی ویڈیو بنایا ہے آپ سب کے لیے کیونکہ میرا اس طرح بار ربیلول کے لیے یا آپ کے لیے کہ میں ویڈیوز بنا نہیں سکی تھی تو بس ہی اب گھر جا رہے تھے بزار والے سارے کام ہو گئے تھے آگا اگلہ دن بارہ ربیلول کا تھا اور اس دن بزار کے کوئی کام نہیں ہو ساتھ اس لئے میری خواہشی تھی کہ میں سارے جو کام ہیں وہ ایک دن پہلے ہی کر لوں تو اب اس کے بعد جی اسلام انکل رکے دودھ والی دکان پہ کیونکہ دودھ نہیں میرا تھا گیارہ تھا تو اس دن دودھ سبہ سارا ختم ہو گیا تھا تو بس میں انکل کا ویڈ کر رہے انکل کا دودھ لے کے اس کے بعد گھر چلے لے گھر میں جی بس اس کے بعد کھایا پیا اور اگلے دن کی بات شروع ہو گئے زندگی کی یہی بھاگم دوڑا ہے کہ اب یہ آپ کا ایک دن کا کام ختم ہوتا تو اگلے دن کا کام شروع ہو جائے تھا تو انکل اب آ گئے تھے میں نے بس انکل نے میرے ساتھ اب گھر جانا تھا انکل نے بائک لینے تھی اور ہم نے بس باقی کی کام سر انجام دینے تھے تو گوڈ ماننگ جی اگلے بارہ ربی لبل کا دن سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں میں واسی بن چکی ہوں کیونکہ سمینہ نے کہا تھا میں نے آنا نہیں میں ناشتہ بنائے کیچن ساپ کیا تو جب میں نے گھر کو ایک دفعہ پوری ڈیٹیل سے دیکھا کیونکہ آج بازار کو کوئی کام نہیں ہونا تھا اور مجھے یہی تھا کہ میں دیکھوں گھر کے میں کون سے کام کر سکتی تو بہت جگہ ایسی چیزیں تھیں مجھے نگلیکٹ ہوئی تھی اور میں نے سوچا جی کہ ان کا میں کام سر انجام دوں گی تو خیر کارپیٹس کو میں نے برشی سے حساب کیا اس کے بعد پھر میں نے ایک ساتھ پھول جھاڑو رکھا ہوا تھا جو سازت مار رہی تھی اور بہت سے ایسے کام تھے جو مجھے لگ رہے تھے کہ روٹین میں نہیں ہوئے ہوئے لیکن چلے میں اس کو سمینہ کو بلیم نہیں دے سکتی اس کے لئے کیونکہ وہ اس کی بھی اپنی لائف ہے وہ روٹین میں آتی ہے چلے جاتی ہے مجھے صفائی وائل کے لئے ایک بندہ چاہیے جو کہ فیلحال مجھے نہیں ملا تو اس کے بعد جی میں نے پھر پلانٹس تھے وہ اس کو سیٹ کرے اسلام انکل سے کہا کہ انکل آج میں گھری ہوں ہم بچوں کے اٹویشنز بھی آف ہیں تو آپ میرے ساتھ پلانٹس بھی سیٹ کروائیں تو اسلام انکل نے جی مجھے کہ میرے ساتھ پلانٹس سیٹ کروائے اور اس کے بعد میں نے دیکھا تھا گراج بھی کافی گندہ ہوا ہوا تھا سیڑھیاں بہت گندی ہی تھی اوپر جانے والی تو سارا ہی جی پھر میں نے انکل کے ساتھ مل کے سارا کام کروایا اور بھی لیا گمبلے رکھوا رہے ہیں جی کیونکہ اس دن بھی نہیں رکھے گئے تھے وہ ایسے سارے بے ترتیبی میں رکھے اسلام انکل ان کے نیچے وہ بھی ہوں گی نو ٹری وغیرہ جہاں رکھے ان کے پانیشانی دینے کے وہ والے لے لیتے ہیں یہ دیکھا اچھی لگ رہے ہیں اب بڑے کہاں رکھاں جی کتنے رہے ہیں انکل یہ ایک دفعہ ایک طرف تین ہے ایک طرف دو تبورے لگیں گے اور یہ بڑے کہاں رکھے ہیں بڑے یہاں نا اور لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جن میں ترتیبی کوئی نہیں ہے اسلام انکل اس میں بھی اٹھا شوٹا لگوالے ہیں یہ پھولوں والا لے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی خالی پڑا ہوا ہے ہاں یہ نرسری سے لے رہے ہیں مالی آیا ہے کوئی نہیں ہے پھر بڑے ہیں نا بڑے اٹھائے تو نہیں جائیں گے آپ سے بڑے سہی ہیں لیکن یوں کرتے ہیں نا ایک چھوٹا ادھر رکھ دیتے ہیں نا وہ آپ نے دھو لیا وہاں سے وہ کیسے اچھا دھو بھی لیا اسلام انکل ابھی تو یہ ہے نا کہ وہ کچھ جگہ رکھنے کی بنے نا پھیل یہ ہے یہ دھو لیا آپ نے یہاں رکھیں چھوٹے کم لے ایک ہی کونے میں اسلام مگر سیڑی بھی آنے والی ہے یہ کمیل کا سائیکل بھی روز ہی ایسے پھینک جاتا ہے وہ ہاں یہ تو رکھ دیں یہ بھی تو ہے یہ پڑے میں یہ کونے میں جو پڑا ہے یہ کہیں رکھ دیں نا کونے میں لے کے آئے ہاں یہ والا یہاں تو اچھا بھی نہیں لگ رہا پڑا دیکھیں نہیں انکل اس کونے میں رکھیں جہاں نظر تو آئے کا مزہ آہ یہاں پہ اب یہ جو تھوڑا سا گسیٹ کے درمیان میں کر دیں بڑے والے جو ہے آہ بس چلے مالی کب آئے گا آج تو چلو چھوٹی ہے نا ایسے کہہ رہی ہوں کہ آج نرسری بھی بند ہوگی آج سمینہ بھی چھوٹی کر گئی ہے سمینہ کام میں کار رہی ہے مالی کا کام اسلام آگل کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں اتنی پیاری لگ رہی ہے انجیر پتہ نہیں انجیر کا مجھے پلیز کو مجھے بتائے تو صحیح انجیر کا کیا سین ہے اس کے بعد مجھے سمجھے نہیں آئے کہ اس کو ہم کیا کریں پتہ نہیں جل جاتی ہے کیا ہوتی ہے پلیز اور کسی کو انجیر کا پتہ ہے تو ذرا مجھے بتائیں کہ یہ انجیر جو ہے یہ دیکھیں نا یہ ایسے سا اس کو کچھ لگ رہا ہے یہ دیکھیں مجھے نا پلانٹس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے گارڈنگ کا مجھے اچھا تو لگتا ہے مجھے شوق بھی ہے لیکن مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے اگر آپ لوگ گائٹ کرتے رہے ہیں تو یہ مجھے اچھا لگے گا یہ دیکھیں نا اس پہ انجیر لگی رہی ہے اسلام آگل یہ انجیر کا کیا کریں یہ دیکھیں انجیر جو ہے اس کو پہلے پہلے پانی لگاتے ہیں سب پودوں کو اور یہ کیا چیز کا پود ہے یہ والا یہ یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ والا گلاب اس پہ گلاب کیوں نہیں لگے پتہ نہیں کیسے سے وہ لگا گیا کہیں پہ کچھ نہ یہ دیکھیں نا یہ بھی ہے اس پہ وہ پینٹ گرا گیا ہے اتنے میزے نا عجیب ہی لگتا ہے باتا نہیں جھنک ہیں ہمارے ساتھ لوگ اسوسییٹڈ ہیں نا وہ بس یہ بس ایک واہر چیز ہے موتی ہے جس پر دو چاہ موتی ہے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں یہ کمیل صاحب ایسی فوٹبول کھل کے آکر یہاں رکھ دیتا ہے سائیکل بھی آکر کمیل کے سائیکل سب بھی بچے یوز کر لیتے ہیں وہ ایک سپر آکر پھینک دیتے ہیں چلے بس میں تو آج بارہ بلوال ہے اور اللہ سب کو مبارک کرے اس کا بارہ بلوال تو بس ہم نا سفائی ہیں میں نے کہا آج تھوڑ بہت خود ہی ڈیٹیل میں کروں ناچتے سفاری ہو کے تو چلے جندر کہتے ہیں اندر بھی سفائی ہیں یہ دیکھیں کل وہ آیا سوفا پوشش لے کے گئے تھے وہ پڑھا ہوگا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اس کا کارپیٹ وغیرہ آجائے پھر آپ کو ڈیٹیل میں چلے میں دکھاؤں گی تو یہ سارے رگز وغیرہ ٹھاکے میں نے پر ان پر جھاڑو دیا اب اس پر میں ان پر جھاڑو دیا میں نے بانس کا جھاڑو نہیں ہوتا برش ممارا وہ تھوڑی سی مٹی نکال لیا اب یہ ہے کہ یہ میں کھول جھاڑو سے سارا جو باہر نکالوں کہ باہر ایک دفت ہو جائے بڑا یہ سارے میٹ وغیرہ سارے جھاڑو دے کے یہ ایک رکھا میں نے برش اور یہ دیکھا سمینہ یہ بھی ایسے چھوڑ کے بس جہاں اصل میں کام بہت زیادہ لیکن پھر میں دیکھا ہے کہ ہر جو نہ اپنی بیوٹی صحیح طریقے سے نہیں پیدھتا یہ دیکھا سارے ابھی چیئرز یہ رکھی جگہ جگہ رکھی میں کیونکہ چیئرز کم ہیں ابھی پوشش کے لیے گئی ہیں تو یہ ساسا جی یہ لگ رہا ہے جھاڑو پہلے برش مار رہا ہے اور دیکھا جھاڑو تاکہ سارے دست باہر نکال کر باہر ایک دوہ پورج دھول جائے گا ہاں لگے باجی وہ باجہ نے کہا تھوڑے سی لوس رکھیں سوف کے کور میں ان سے کہہ رہی تھی بھائی کو اتنا آئیڈیا نہیں ہو سکا لیکن بھار راشی نے مجھے کہا تھا تھوڑے سی چونٹ سی پڑ رہے تھے سائیڈوں سے جب تک وہ آتے میں سوچا سارے پلانٹس باہر چاہیے سفائی کے لئے لیکن ابھی تک مجھ کو مل نہیں رہی تو لہٰذا جتنا سمینہ کام کر جا سکتی جتنا میں کرتی ہوں بڑا گھر ہو تو چیزیں بھی ظاہری بات ہے منیجز کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو خیئی احسان کر کے راحت ہی محسوس ہوتی اس کو بوجھ کبھی بھی نہیں سمجھ نہ چاہیے نہ یہ کسی بحسان ہوتا ہے اگر میں کہوں کہ میں کل لنکی ویسے بہت زیادہ محسوس ہوا تھا گھر میں باہر سے آتے آتے پاہ میں بہت زیادہ مٹی لگ جاتی ہے تو یہ چونر درست بہت پیاری لگ رہی تھی آپ دیکھ گھ بتائی کہ آپ کو کیسے لگی مجھے اور سب لوگوں نے اسی کلر کا مشورہ دیا تھا اور آپ دیکھ بتائیں کہ کیسے لگ رہی ہے میں نے نیچے رگ بھی چینج کر دیا اور کیونکہ اب یہ تھا کہ نیا رگ دکھاؤں گی لیکن بھی پرانے رگ سے آپ کام چلائیں تو چلے جی دیکھ اور بتائیے گا کیسے لگی اور بس یہ لوگ اب جا رہے تھے کہ اگلی پوشش کام انشاءاللہ جب چھوٹی نہیں ہوگی تو میں آپ باقی کپڑا بھی بتا دوں گی اور اسے ملتا جلتا ہی لینا تاکہ بہت زیادہ آرڈ کلرز اچھے بھی نہیں لگتے تیز رنگ ہمیشہ یا بہت گہر رنگ دیکھ آپ کچھ رس سے بہت ہو جاتے ہیں تو آئیے جی دیکھیں آپ بتائیے کیسے لگی سو پہلے کی تھی بھرپور سب کی مجھے فرمائی تھی کہ میں آپ کو صوفوں کی پوشش دکھا دو ادرویس میرا بھی پلان نہیں تھا آپ کو دیکھاؤ گئے کہ اب اتنا ڈیکوریٹ نہیں ہوا دیکھیں چلے پھر بھی جتنا ڈیکوریٹ ہو ہے میں آپ کو دکھا دیتی کشن سب ہی ہیں کشن میں ڈیسائی نہیں کہ میں کون سے کر نے ہے اس کے لاب میرا یہ دل ہے کہ میں یہاں پہ جو لیمپس ہیں وہ سی گرین ٹائپ کے کروں مجھے آئیڈیا آپ دیجئے کہ لیمپس مجھے میں جھنگ نہیں دیکھے یہاں پہ لہور پیسلا باد کے پوشش کے لیے لوگ آئے تھے کیونکہ کل پوشش تھوڑی سی میرے حزبن نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑی سی لیوز بن آئے لیکن لیوز پوشش نہ اچھے نہیں لگ رہی تھی تو میں نے آج ان کو بلوا کے دوبارہ ٹھیک بلکہ دیکھیں آئیڈیا بھی دیں کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہوں تاکہ نظر آلے میرا دل ہے کہ اس کے ساتھ میں سارا جو ہے وہ جو سینٹر ٹیبل ہے وہ لائٹ کلر میں کروں تھوڑا سا وڈن کلر یا اس سے میڈیم کلر میں نا چلنے جی اس کی پکچر بھی لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے میں اگر شیئر کرنا نہیں تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے کشنز ہوں گے ٹیبل ہے رگ ہے رگ یہ میرا تھوڑا ہے تو یہ بھی نہیں آئی ہے لیکن رگ مطلب کہہ لے کے چینج کروں گی میں اور رگ کے بھی میرا دل یہ ہی ہے کہ میرا فرنٹ پر مچھے میں یہاں سے کملتا جھولتا کلر کوئی لوں تو آپ یہ دیکھیں یہ میرا میں نے سوچا آپ کے ساتھ پوشی شیش کی شیئر کر لوں یہ دیکھیں